رنگو سنگھ کو اس سال آئی پیل دوزہ چوبیس میں زیادہ کھیلتے ہوئے دیکھنے کو نہیں ملا لیکن ان کی ٹیم کلکادا نائٹ آئی رس ٹروفی اپنے نام کرنے میں سب حل رہی پچھلے دو سیزن میں بلے سے شاندار پدرشن کرنے والے رنگو کو پلینگ الیون میں کئی بڑے بدلاؤں کے چلتے زیادہ بلے وازی کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن جب بھی انہیں میدہان پر بلے کے ساتھ اترنے کا موقع ملا انہوں نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا اب جب سترون سیزن ختم ہو چکا ہے تو سوشل میڈیا پر ان کی پرسنل لائف چرچہ میں آگئی ہے ایسی خبریں ہیں کہ رنگو سنگھ کے کیار کے مالک شاروخ خان کی بیٹی سوہانہ خان کو ڈیٹ کر رہے ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر پوری سرچائی کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیار کے مالک شاروخ خان کی بیٹی سوہانہ خان کو لے کر ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سوہانہ اپنے ٹیم کے دکھ جب لے باز رنگو سنگھ کو ڈیٹ کر رہی ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے جب رنگو اور سوہانہ کا نام ایک ساتھ جڑا گیا ہے ایسا پچھلی بار آئی پیل سیزر میں بھی ہوا تھا دسل پچھلے سال گجرات کے خلاف رنگو نے لگا دار پانچھکے لگائے تھے تب سوہانہ نے سوشل میڈیا پر رنگو کی تصویر پوسٹ کر کے ریاکشن دیا تھا سوہانہ خان دوارہ ایسی تصویر پوسٹ کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر فینس ان کے ساتھ رنگو سنگھ کا نام جھوڑنے لگے ہیں رنگو سے ان کی نجی زندگی کے بارے میں بھی پوچھا گیا لیکن یہاں انہوں نے بتایا کہ وہ کسی لڑکی کو ڈیٹر نہیں کر رہے ہیں کچھ دنوں بعد سوشل میڈیا پر دونوں کے رشتے کو لے کر چرچہ ختم ہو گئی لیکن اب آئی پیل 2014 میں رنگو اور سوہانہ کے ریلشنٹریپ کی چرچہ پھر سے ہونے لگی ہے تنگو سنگھ کا نام سوہانہ خان سے پہلے کئی لڑکیوں کے ساتھ بھی جڑ چکا ہے تنگو سنگھ کا نام شومنگل کی بہن شہنیل گل کے ساتھ بھی جڑ چکا ہے ایسا اس لئے کہ شہنیل نے کیکی آر کے سٹار کلاڑی کی شرٹلیس تصویر پر پھتکیا دیتے ہوئے انہیں ہیرو بتایا تھا شہنیل گل کے علاوہ بولیورڈ ایکٹریس انہنیا پانڈے کا نام بھی رنگو کے ساتھ جڑ چکا ہے اب ان کا نام سوہانہ خان کے ساتھ جڑا جا رہا ہے لیکن آپ گزارے کی دونوں کی ڈیٹنگ کی خبروں کی ابھی تک کوئی پشتین نہیں ہوئی ہے